اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ہوم ڈیپورٹ ٹو والمارٹ پروپشن کرنے کے لیے پروڈکٹ کیسے ہنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہماری سورس ہے ہوم ڈیپورٹ اور ہمیں والمارٹ پر پروڈکٹ سیل کرنا ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے جو میں نے ہنٹ کر کے پہلے سے نکالی ہوئے ٹھیک ہے ایک سیم ہے ہمیں پروفٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے اب میں اس ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے سٹیپس کا کرنے ہوتا ہے ٹھیک ہے دو طریقے ہوتے ہیں ہنٹنگ کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی سورس اپنی سیلنگ کی جگہ پہ جائیں یا آپ اپنی سیلنگ کی جگہ سے اپنی سورس پہ جائیں ٹھیک ہے لیکن آپ بیسی طور پر جو ہنٹنگ کریں جو میرا آپ کو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سورس سے ہمیشہ سیلنگ کی طرف جائے گا مطلب کہ آپ اگر ہوم ڈیپورٹ ٹو والمارٹ کر رہے ہیں تو آپ پہلے ہوم ڈیپورٹ پہ پروڈکٹ دیکھئے گا پھر آپ والمارٹ پہ جائیے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ والمارٹ سے ہوم ڈیپورٹ پہ پروڈکٹ دیکھ رہے ہو آپ کو پروڈکٹ نہیں ملے گی آپ کو بہت اچھی پروڈکٹ ملیں گی اچھا اب ہوم ڈیپورٹ پہ آگا ہے ٹھیک ہے اب اب یہاں پر کوئی بھی کٹیگری جو ہے نا وہ سرچ کرنے ہیں مثال کے طور پر آپ لون این گارڈن کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ مل جائے آپ جو ہے سپلائز کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی پروڈکٹ مل جائے اب یہاں پر جو ہے ہوم ڈیپورٹ پہ آپ کو پیٹ سپلائز نہیں ملتی اسی طریقے آپ کو کھانے پینے کا آئیٹم نہیں ملتی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں سپلائز لکھ کر اینٹر کروں گا تو سارے کے سارے سپلائز آئیں گی یا پھر میں کوئی ایک سپیسیفک برینڈ کا نام دکھ کر سارچ کروں تو یہاں پر میں سارچ کرتا ہوں سمپل گرین یہ ایک بہت بڑا برینڈ ہے ان کے جو ہے سپلائز جو ہے وہ بہت زیادہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں چلا آتا ہوں آٹڈور کٹیگری میں اب میں ہنٹنگ کرتا کروں گا کس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہنٹنگ اس طریقے سے کری آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیلیوری میں فری لکاخہ ہے یا لکھا ہاں جو جس پروڈک میں دلیوری میں فری لکاخہ ہوگا صرف اس پروڈک کو Records بート چیک کریں گے جس سے یہاں بھیнибудь لکھا ہے شیڈیل تو یہ اپری پہلے سے بیکار ہے آپ کو یہاں پر ٹائم ایس کرنے کے لئے دروات ہی نہیں ٹھیک , اسی طریقے سے آپ نیچے آ جائیں تو یہاں بھی شیڈیل لکھا ہے یہ product بیکار ہے آپ کے لوگ یہ پروڈکٹ کریں kijken میں ڈیلیوری سری لکھا ہے تو میں ایک ایک کر کے جس جس پروڈکٹ پہ سری لکھا ہوا ہے اسے جو ہے وہ چیک کرنا شروع کروں ہمیں 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 اس کا جو ہے ہم ہم تائٹل ہے وہ کپی گیا اور یہاں پہ پیس کر دو ہم ہم ہمیں اب یہاں پہ ایک چیز یہ لکھی بھی ہے کہ ٹو پیک کے پرائز ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی جو ہے وہ اور یہ جو آرڈر ہوگا وہ ہوگا ٹو پیک کا ٹھیک ہے یہ ون قانٹری کا نہیں ہوگا تو آپ نے جو ہنٹنگ کرنی ہے وہ بھی ایسے کرنی ہے کہ یہاں پر بھی وہ ٹو پیک ہوگی جیسے یہ یہاں پر ایک پیک کی پرائز آ رہی ہے پچیس ٹھیک ہے لیکن ہمیں ہنٹ کرنی کیا ہے دو ہم تو یہاں پہ جو وہ پروڈکٹ ہے اس پر ڈبل کونٹریٹی کا جو ہے وہ کوئی لسٹنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم سیکنڈ بیچ پہ بھی جائیں گے تھرڈ بیچ پہ بھی جائیں گے اگر نہیں ملتی تو پھر یہ پروڈکٹ ہمارے لئے بیکار ہے اور اس کو ہم کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ہم ایک نئی پروڈکٹ پہ چلے آتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کیونکہ ایک سنگل پروڈکٹ ہے یہ آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ صرف صرف آپ کو صرف سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں آپ نے پریکٹس خود کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے یہ چار بوٹلز تو شوہ نہیں ہو رہی لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ کیس آف فور کا آرڈر ہوگا اگر آپ اس کی انٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی پریز یہ ہوگی میں ون لکھر دیکھتا ہوں اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ فری ڈیلیوری ہوگی اگر ایک کوئنٹیٹی جائے تو ایک کوئنٹیٹی بھی اگر جائے گی آرڈر ہوگا تو ڈیلیوری فری ہے ٹھیک ہے تو اب میں ایک کوئنٹیٹی کے لئے ہنٹ کرتا ہوں مجھے پروڈکٹ میل جائے اس کی پریز ہوم ڈیپورٹ پہ ٹین پونڈ نائن ایٹ ہے ٹھیک ہے تو مجھے کم سے کم بھی ایٹین ڈالر کی یہاں پر پریز نظر آنی چاہیے تاکہ مجھے پروفٹ ہوں یہاں پر یہ ہی سیم پروڈکٹ ہے ایٹین ڈالر کی ہمیں ملی بھی دی لیکن میں اسے اسے نہیں دیکھوں گا کیونکہ اس پر ریویز جو ہے نا وہ بلکل زیرو ہیں ٹھیک ہے لیکن صرف سمجھانے کے لئے میں آپ کو یہ کھول کے دکھا رہا ہوں کہ میں اس کو ٹھیک نہیں دیکھا ہوں اس پر جو ریویز ہیں نا وہ بلکل زیرو ہیں ایک کسٹومر ہے مثال کہ میں ہی کسٹومر ہو میں آیا میں نے دیکھا کہ یہ پروڈکٹ ہے اور یہ سیل ہو رہی ہو ٹھیک ہے اب میں دیکھوں گا کر رہا ہے صحیح پروڈکٹ دے رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی پہ ہمیں وہ پروڈکٹ نہیں ملنی جو ہم چاہ رہے ہیں ایک یہ ریویز ہیں اس میں ٹو نینٹی فور ہیں لیکن اس کی جو پرائس ہے وہ ہونڈ ریپورٹ سے بھی زیادہ نیچ ہے تو یہ ہمارے لئے ابھی بھی کوئی اچھی پروڈکٹ نہیں ہے ہم اسے جو یہ ہے وہ کینسل کر دیں گے ٹھیک ہے پھر تھرڈ پروڈکٹ پہ چلے آئیں گے اپنے ایک ایک کر کے جو ہے نا آپ نے پروڈکٹ دیکھنی ہے پھر آپ کو پروڈکٹ ملتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ نئی پروڈکٹ ہے اس کے ہم چیک کریں گے ڈیلیوری جو ہے وہ فری ہے ہمیشہ یہ ہی دیکھنا ہے کہ ڈیلیوری فری ہونی چاہیے میں نے اس کا ٹائٹل کوپی کیا اور یہاں والمارٹ پہ جا کے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے ہمیں آپ یہ دیکھنا شروع کروں گا کہ مجھے کم سے کم بھی جو ہے وہ پچیس دولار سے اوپر کی جو ہے وہ سیلنگ پریس ملے تاکہ جو ہے مجھے پروفٹ ہو اب یہاں پہ آپ دیکھیں ٹونٹی سردمنٹ پونٹ ایڈ فائی پہ یہی پروڈکٹ بھی کر رہی ہے لیکن ریویو ایک ہی ہے اب ایک ریویو جو ہے نا وہ بہت ہی کام ہے تو میں دیکھوں گا کہ کوئی یہی سیم پروڈکٹ کی کوئی دوسری لسٹنگ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی بھی تو یہ دیکھیں اگر میں نیچے آتا ہوں تو یہاں پر ایک اور لسٹنگ ہوئی بھی ہے اسی سیم پروڈکٹ کی اور اس کے جو ریویوز ہیں وہ ایک سو پیس ہیں تو مطلب ریویوز بھی اس کے اچھے کاسے ہیں ففٹی سے بھی اب آف ہیں ایک اس ایک سیم پروڈکٹ ہے بالکل ہے نو سیلر اسے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹ جو ہے بالکل صحیح ہے اب میں یہ دیکھ لیتا ہوں اس کی ڈیٹیل وغیرہ لگ بگ سیم ہیں یا نہیں ہیں تو ون ٹونٹی ایڈ آنس کا ہے یہ آؤٹ ڈور اور ڈور ایلیمنیٹر ہے یہ بھی جو ہے وہ ون ٹونٹی ایڈ آنس کا ہے آؤٹ ڈور ایلیمنیٹر ہے میں اس کی ڈیٹیل میں آگے یہ دیکھ لوں کہ یہ ایک کوئنٹیٹی جو ہے وہ اس پرائس پر بکری ہے یا ایک سے زیادہ کوئنٹیٹی ہے ہمیشہ کوئنٹیٹی لیکھی ہوگی اگر ایک سے زیادہ ہوگی لیکن یہاں پہ جو کوئنٹیٹی شوہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئنٹیٹی جو پرائس ہے وہ ٹونٹی فور پوائنٹ ٹین ہے ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ اگر میں اپنے ہنٹنگ شیٹ کے اوپر ڈالوں گا تو مجھے ڈیفینیٹلی پروفٹ ملے گا کیونکہ مارجن تقریباً دس ڈالر تک کا آ رہا ہے پیس وغیرہ کٹنے پہ مجھے گناہ پروفٹ مل جائے گا تو میں چیک کروں گا اپنی ہنٹنگ شیٹ میں آگیا ہے مجھے پروفٹ مل رہا ہے نہیں مل رہا پھر اگین پوشن مارک سے پیچھے جو لکھا ہوا ہے وہ میں مٹا دوں گا والمارٹ پر ٹھیک ہے پرائس پر کوئی ایفیک نہیں پڑا میں نے یونینگ نمبر سیلیج سے پھر اتنے بھی تھے انہیں کوپی کیا اپنی ہنٹنگ شیٹ میں کیا اور یہاں پر میں نے اسے پیس کر دیا اس پروڈکٹ پر ہمیشہ ہم ریویوز والمارٹ پر دیکھیں گے جہاں ہم سیل کریں گے سیلنگ کی جگہ والمارٹ پر اس کی جو ریویوز ہیں وہ ایک سو تیس ہیں ایک سو تیس اس کے ریویوز بی ایس آر کی جگہ پر اور جو سورس لنک ہے وہ ہماری ہوم ڈیپورٹ ہے اور ہوم ڈیپورٹ کا جو لنک ہے وہ میں پورا کاپی کروں گا وہ یہاں پر پیس کر دوں گا ٹھیک ہے اب سیل پرائس وہ پرائس جو والمارٹ پر ہم سیل کریں گے ہمیشہ اس سے ایک سینڈ نیچے کریں گے تو ٹونٹی فور پنٹین کا یہ والا سیلر بیچ رہا ہم بیچیں گے اسے ٹونٹی فور پنٹ زیورو نائن کا تاکہ بائے باکس ہمیں مل جائے اور کسٹمر جو ہے وہ ہم سی پروڈک لے سورس پرائس کیا ہے 15.98 ٹھیک ہے 15.98 سورس پرائس ہم نہیں کر رہے تو یہ دونوں کولم وہ کھالی جائیں گے شپنگ چونکہ ہوم ڈیپورٹ سے ہونٹیں کر رہے ہیں ہوم ڈیپورٹ چھپنگ کی کاست ہے وہ زیرو ہے ہم یہاں بھی زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے زیرو کرنے کے پاس والمارٹ کی فیز جو کٹنی ہے وہ وہ کٹے گی ٹیکس جو کٹنا ہے وہ کٹے گا اور آپ کے پاس یہاں شو ہو رہا ہے کہ آپ کو 3.13 ڈالر کا پروفٹ ہو رہا ہے اور آپ کے پاس جو ریٹائن میں انویسمنٹ ہے وہ تقریباً 20% مل جائے گی تو ایک اچھی پروڈکٹ ہے اسے ہم اپنے سیلہ سینٹر پر لیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ جو ہنٹنگ کرتے ہیں آپ کو یقین ہے جو ہے وہ پروڈکٹس ملتے رہیں گی ٹائم لگے گا لیکن آپ کو پروڈکٹس مل جائیں گی ایک ایک پروڈکٹس پہ جائیے ٹھیک ہے اسے دیکھئے پھر ہنٹنگ شیٹ میں جو ہے اس کی سیلنگ پرائس ڈال کے دیکھئے پروفٹ آ رہا ہے تو اس اپنے ہنٹنگ شیٹ میں رکھ لیجئے بعد میں سیلہ سینٹر پر اپلوڈ کر دیے گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ میں اسے اپلوڈ کر دوں گا اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو سے متعلق یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کوششن ہو تو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں بڑا دیے گا میں اس کا جواب جواب کو وہاں پہ دے دیں گا شکریہ